بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد ان مادنی الجود والکرم وآلہی و بارکہ وسلم درود غوثیہ یا درود پاک اس قدر فضیلت رکھنے والا ہے اور عظمتیں رکھنے والا ہے کہ سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین اپنے مریدین و متوصلین کو یہ درود پاک بطور وظیفہ عطا کرتے ہیں اور ان کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ دن میں ایک پانچ سو یارہ مرتبہ یا ایک سو یارہ مرتبہ اپنے مریدین و سالقین کو یہ عمر کرتے ہیں کہ وہ اس درود پاک کو پڑے درود پاک کوئی بھی پڑا جائے اس کے بشمار فیوز و برکات ہے اور ہم یہ اپنے احباب محبت سے بات ارز کرتے رہے کہ درود پاک جس بھی انداز سے پڑا جائے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے لیکن درود غوثی ہے کیونکہ اس کی نسبت سلسلہ قادریہ کے ساتھ منسلک ہے حضور غوث پاک کی ذات کے ساتھ منسلک ہے لہٰذا اس کی فیوز و برکات فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو شخص یہ درود پاک پڑتا ہے یعنی ایک سو یارہ مرتبہ یا پانچ سو یارہ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتی ہے اور رزق میں برکتیں عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو ختم کرتا ہے اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو اس درود پاک کو پڑھے یقین اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم اور ایک نازک مرحلہ آتا ہے جس وقت اس کے جسم سے جان نکلتی ہے اور اس وقت انسان کا خاتمہ بالخیر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے حضرت امام غزالی علی رحمت کی خدمت میں آپ نے ایک واقعہ نکل کیا کہ ایک بزرگ ان سے کسی عورت نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی داڑی زیادہ خوبصورت ہے یا میرے گدے کی دم زیادہ اچھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس کا جواب میں مرنے کے بعد دوں گا آپ کا وصال ہو گیا وصال کے بعد اسی عورت نے خواب میں آپ کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ بابا جی آپ کی داڑی زیادہ خوبصورت ہے یا میرے گدے کی دم تو آپ نے فرمایا اب تیرے گدے کے دم کو میری داڑی سے کوئی نسبت نہیں بابا جی اس کی کیا وجہ ہے اگر یہی جواب تھا تو آپ زندگی میں عطا فرماتے فرمایا بیٹا اس وقت مجھے خاتمہ بالخیر کی فکر تھی اب میں ایمان کی سلامتی سے آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جنت کو تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جنت کو مزین کر دیا ہے سو وہ لمحہ جو ہے انسان کی زندگی کا سو سال بھی انسان زندگی گزار کے جائے وہ لمحہ جب انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس سختی سے انسان کو محفوظ رکھے اس وقت ایمان کی سلامتی رہ جائے اور انسان خاتمہ اس کا بالخیر ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام ہوتا ہے بزرگ فرماتے جو درود غوثیہ پڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ امید کامل ہے کہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور پھر مزید کیا فرمایا فرمائے اس کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے یعنی حد نظر اس کی قبر میں وسط اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور درود غوثیہ کو پڑنے والا روزانہ پڑنے والا فرمائے نبی کریم علیہ السلام کا اسے قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ زندگی کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی بندہ سمجھے کہ اس کو زندگی میں سب سے بڑا انام مل جائے حیات زہری کے اندر سر کی آنکھوں سے وہ سب سے بڑا انام اس بندے کے لئے یہ ہے کہ اسے رسول اللہ علیہ السلام حضور خاتم النبیین اور مرسلین کا دیدار ہو جائے وہ شاعر نے کتنا خوبصورت کہا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سلسلہ قادریہ کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود غوثیہ کا ورد کرنے والا ہوتا ہے خلاق عظیم اس کو اپنے محبوب کا دیدار کرواتا ہے اور یاد رکھئے جسے حضور کا دیدار ہو جائے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے من رانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتن مجھے ہی دیکھا کیونکہ حضور کی شکل میں حضور کے مشابہ میں شیطان ماز اللہ نہیں آسکتا